اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹوکنگ ویڈ رزی دوستو آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے بٹیر کڑاہی بہت لذیذ اور شاندار قسم کیلئے یہ بٹیر کڑاہی ہے آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا بڑی حسان ریسپی ہے آپ ضرور انجوائے کریں گے اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہ ہم نے بارہ عدد بٹیر لیا ہے جی ان کو اچھے سے صاف کر کے ہم نے دو لیا جی ان کی میں نے لیگز اور علیدہ کر لیا ہے چیسٹ ان کے علیدہ کر لیا ہے ان کو بہت اچھے سے آپ نے صاف کرنا ہے ویورز جی ویورز بہت اچھے سے ہم نے صاف کی ہے یہ ہم نے دو عدد پیاز لیا ہے جی یہ پیاز ہم نے تھوڑے سے بڑے سائز کے لیے اور ان کو باریک باریک آپ نے کاٹنا ہے جی اور یہ ہم نے چار عدد ٹرماتر لیے یہ درمیانے سائز کے ٹرماتر ہے یہ پانچ سے چھے عدد ہم نے ہری میرچ لیے اس میں جی اور یہ ہم نے سپائسز لیے جی نمک ہے اس میں سفیز زیرہ سرخ میرچ ہے کوٹی ہوئی ہے پیسی ہوئی ہے ایک ایک چمچ یہ ہم نے لیا ہے اور ایک چمچ ہم نے حلدی کا لیا جی اور یہ کوٹا ہوا ہم نے دنیا لیا جی جی ویورز اور یہ ہم نے ایک کپ دہی کا لیا ہے جی ویورز اور یہ ہم نے ادرک لیسن کا پیسٹ ہے یہ تقریبا ہم نے دو چمچ بنایا ہے جی یہ تھوڑا سے زیادہ یوز کیا کریں اور یہ ہم نے گارنش کرنے کے لیے جی ادرک کو کاٹا ہے اور باریک باریک ہم نے ہری میرچ کاٹی ہے جی ویورز یہ ہم نے گوشت اس میں ڈال دیا جی ککر میں اور اس میں ہم نے پیاز ٹوماٹر اور ادرک لیسن کا پیسٹ اور تھوڑا سے ہم نے اس میں نمک ڈالنے اور اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے ہم ککر میں پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے جی ویورز ہم اس میں نمک ایڈ کرتے ہیں اب ہم اس میں ڈیڑھ سے دو گلاس پانی کا ایڈ کریں گے جی تاکہ یہ اچھے سے کوک ہو جائے یہ ہمارے بٹیر جو ہیں اچھے سے بائل ہو گئے ہیں جی اب ہم اس کو کڑائی میں نکالیں گے اور مزید اس کو پکائیں گے جی جی ویورز اس کو ہم تیز آنچ پر پکائیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اور پھر ہم اس کو بھول لیں گے جی ویورز آپ ایسی چیزیں گھر میں ضرور ٹرائی کیا کریں یہ بڑی آسان ریسپیز ہوتی ہیں اور بڑے آسانی سے گھر میں بن جاتی ہیں جی ویورز یہ ہمارا پانی تقریبا خوشک ہونے والا ہے جی ویورز اس کو مسلسل ہلاتے رہیں اب کیونکہ اب اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے تقریبا نیچے نہ لگ جائیں جی ویورز دیکھیں ویورز کتنی ہماری شاندار قسم کی مکڑائی بننے جا رہی ہے آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کیا کریں ابھی ہم اس میں ایک کپ آئل کا ایڈ کریں گے اور اس کو آئل میں ہم بھونیں گے اچھے سے جی ویورز آنچ کو آپ نے تیز رکھنا ہے تیز آنچ پہ ہم اس کو بھولیں گے تاکہ یہ جو ہمارے ٹاماٹر ہیں یہ اچھے سے گل جائیں اس کے اندر فرائی ہو جائیں ابھی ہم اس میں سارے سپائسز ایڈ کر دیتے ہیں جی ویورز ان کو بھی ہم اچھے سے بھول لیں گے ویورز اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے یہ ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے ویورز اور اس کو بھونتے جائیں گے جی ویورز ہم نے اچھے سے اس کو بھون لی ہے ویورز اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو پلیز ان کو لائک کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر پی کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں مجھے بتایا کریں کہ میری ریسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور میں مزید اچھے سے کام کر سکوں گا اگر آپ مجھے ایسے ہی حوصلہ دیں گے تو جی ویورز اب ہم اس میں ایک کپ دہی کا ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے ہم بھول لیں گے یہ دہی کے ساتھ جو ہے ویورز اس کی گریوی بہت ہی اچھی بنیں گے جی ویورز اس کو اچھے سے آپ نے بھول لیں گے اور دہی کو تھوڑا سا آپ نے پھینٹ کے ڈال لیں اس کی پھٹکیاں نہ بنیں جی ویورز یہ ہماری کڑائی اب تیار ہے یہ ابھی ہم نے اس کو گارنش کرنے کے لیے جو ہم نے ادرک اور ہری مرچ کاٹ کے رکھی تھی وہ ہم ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی کالی مرچ بھی ایڈ کی ہے کالی مرچ کو ویورز اینڈ میں ایڈ کیا کریں جی ویورز اگر اس کو ہم پہلے ایڈ کرتے ہیں تو سالن کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں رہتا جی ویورز جی ویورز یہ ہماری شاندار قسم کی بٹیر کڑائی تیار ہے بہت ہی مزیدار قسم کی بٹیر کڑائی ہے یہ میں نے آج اپنے ایک دوست کی بہت ہی فرمائش پر بنائی ہے جی جی ویورز تو آپ بھی اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کا حامی ناصر ہو شکریہ لینے ایسا میں آپ کی مسائلہ دے شکریہ 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 سمجھ شکریہ 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 موسیقی